ہیلو فرینڈز میں ہوں آپ کا دوست دمران اثر اور آپ سب کا میرے چینل ٹیکنیکل سمرا میں سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کوٹک مہندر بینک کے موبائل بینکنگ ایپ کا ایم پین بھول چکے ہیں یا اگر آپ ایم پین چینج کرنا چاہتے ہیں یا بدلنا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ ہی بتاؤں گا کہ کوٹک مہندر بینک کی موبائل بینکنگ ایپ کا پاسوار ایم پین بھول جانے کے بعد سکپ کے لاش تک دیکھتے رہیے تو دوستو کوٹک مہندر بائنگ کے موبائل بائنکنگ ایپ کا ایمپین دوبارہ سے بنانے کے لیے یا پھر ایمپین بداننے کے لیے آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے بس آپ کو کوٹک مہندر بائنگ کے موبائل بائنکنگ ایپ کو اوپن کرنا ہے اوپن کرتے آپ کا جو لاغن کرنے کا پیج اس طرح سے اوپن ہوگا یہ ہم پہ دوستو آپ کو نیچے فورگوٹ ایمپین کا اوپسن ملے گا آپ کو سیمپل اس فورگوٹ ایمپین والے پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد دوستو آپ کا نیکسٹ پیج اس طرح سے اوپن ہو جائے گا اب اس پیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کی ایمپین بنانے یا بدلنے کے لیے یہاں پہ تین طرح کا اوپسن دیا ہوا یعنی کہ تین طریقے سے آپ اپنا ایمپین بنا یا بدل سکتے ہیں تو سب سے پہلا اوپسن جو ہے کچھ آپ کو پرسنل ڈیٹیل اپنے بھرنا ہوگا اس کے بعد آپ اپنا اگر بدل سکتے ہیں دوسرا کو یہاں پہ ڈییڈر کا کارڈ کریڈ کارڈ یا پھر ڈیٹیل بھر کے آپ اپنا آگے کا پروسیس کر کے اپنے اپنے ڈیٹیل تین بہر سکتے ہیں اور تیس را آپ کو اپنا نیڈ بانکنگ کرنیڈ بانکنگ لوگن کر کے اپنا پاسور وغیرہ ڈال کے آپ اپنے ایمپین بادل سکتے ہیں بنا سکتے ہیں دوستو تو یہاں پہ پرسنل ڈیٹیل کے تھروں میں اپنا ایمپین بنانے والا ہوں دوستو تو کیونکہ یہ سب سے آسان ہوتا ہے اور بیسٹ ہوتا ہے آسانی سے آپ اس کے تھروں اپنا ایمپین بنا سکتے ہیں اس میں زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے تو اس کے لئے دوستو آپ کو بھی یہاں پہ پرسنل ڈیٹیل والا اپسن سیلیکٹ لینا ہے اس کے بعد continue والے بٹن پہ کلک کر دینا ہے اب یہاں پہ آپ کو دوستو سینڈ سیکیور اس ایمیس ناو کا جو اپسن دکھ رہا ہے جو گرین والا کلر کا بٹن ہے آپ کو سیمپل اس پہ کلک کرنا ہے اور آپ کو اپنا سیم کارٹ جو ہے وہ ویریفائی کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو یہاں پہ یہ گرین والا بٹن پہ کلک کرنا اس پہ کلک کرنے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا سیم سیلیکٹ کر لینا ہے کہ کوٹک مہندر بینک کی موبائل بینکنگ ایپ سے آپ کا کون سیم سے سیکر ہے تو وہäng آپ کو یہاں پہ سیلیکٹ کر لینا ہے وہ سیم اسیمان میں ہے کہ سیم ٹو build میں ہوا اس تریقے سے search کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو یہ company والی بٹون akinد balter کلک کرنا ہے انہاں کرتے دوستو آپ کا جو سید ہے وہ ویریفائی ہو جائے گا اس کے بعد آپ کا Rouینمرane densے ب Ger pozi petite سیٹسے دوستو یہاں پہ آپ کو اپنا امپین بنانے کے لئے کو یہاں پہ آپ کو یہ جو ڈیٹیل بھرگنے surnے کے لئے بولا جا رہا ہے وہ ڈیٹیل آپ کو بھرنا ہے تو دوسطور یہاں پیدیل آپ کو بھرنے ہے جو آن امکونٹ اوپنین کے وقت نے جو بھارا تھا تو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو اپنی ماں کے نام بھرنا ہے دوسطور آپ کو اپنا ماں کا پورا نام بھرنا ہے اس کے بعد یہاں پیر سیکنڈ والے بکس میں آپ کو آپ کو آپ کا یورک میں آپ کو اوقشگوہ پینڈ اپنے آنکل ба uh popular وقت ڈالا تھا وہی نمبر آپ کو یہاں پہ بھارنا ہے اس کے آپ جو ڈیٹ آف برث اکاؤنٹ اوپنینڈ کے وقت دیئے تھے وہی ڈیٹ آف برث آپ کو یہاں پہ ڈالنا ہے دوستو تو اس طریقے سے اپنا تینوں ڈیٹیل بھرنے کے بعد دوستو آپ کو نیچے سیدھا سب میٹ والے بٹن پہ کلک کر دنا ہے اتنا کرتے ہیں دوستو آپ کا نیکسٹ پیچ اس طرح سے اوپن ہو جائے گا اب یہاں پہ دوستو آپ کو اپنا چھے ڈیجٹ کا ایمپین کریئٹ کرنا ہے ایمپین بناتے وقت آپ کو تین باتوں کا دھیان دینا ہے دوستو کہ آپ جو ایمپین ڈال رہے ہیں اس میں کوئی بھی نمبر ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے اور دوستو آپ سیکوینس نمبر میں اپنا ایمپین نہیں بنا سکتے جسے 1,2,3,4,5,6 اس طریقے سے آپ اپنا ایمپین نہیں بنا سکتے ہیں اور دوسری بات دوستو کہ ایمپین آپ جو پہلے رکھے تھے پرانا جو آپ کا ایمپین تھا وہی ایمپین کو آپ دوبارہ سے اپنے کریئٹ نہیں کر سکتے ہیں آپ کو دوسرے ایمپین بنانا ہوگا اور تیسری اور جروری بات دوستو کہ ایمپین میں آپ کو اپنا ایڈیٹو بات اپنا موبائل نمبر اپنا اک immer یہ سب آپ کو نہیں ڈالنا ہے دوستو آپ کو تھوڑا unique password بنانا ہے تو اپنا ایمپین بنانے کے دوستو یہاں پہ آپ کو اپنا چھے ڈیجٹ کے ایمپین ڈال دینا ہے اس کے بعد confirm ایمپین میں بھی آپ کو سیم ایمپین آپ کو یہاں پہ اتار دینا ہے دوستو اس طرح سے آپ اپنا امپنڈ ڈالتے ہیں دوستو آپ کا جو امپنڈ ہے وہ سکسیسفولی کریئٹ ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا کوٹنگ مہندر بینک کے نیا امپنڈ جو ہے وہ کریئٹ ہو چکا ہے دوستو تو اس طرح سے اگر آپ کوٹنگ مہندر بینک کے موبائل بینکنگ آئپ کا جو امپنڈ ہے بھول گئے ہیں تو آپ اس طرح سے آپ اسے بنا سکتے ہیں دوبارہ سے یا پھر اگر آپ ایمپین بدلنا چاہتے تو آپ کو یہی سیم پروسیس اپنانا ہے دوستو تو دیکھا آپ نے کہ کوٹنگ مہتر بینک کے موبائل بائنکنگ ایپ کا ایمپین کیسے کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو پلیز ایک لائک ضرور کردے اور شیطرہ کی نولیجبل ویڈیوز پانے کے لیے آپ ہمارے چانل ٹیکنیکل سمرا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اگلے ویڈیو پھر ملتے ہیں دوستو تب تک کے لیے بائی